اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحلل عبتتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں آپ کی معلمہ نازیہ ایوب اور یہ اسلامیات کا لیکچر نمبر پانچ ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبقہ بقائدہ آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دوائیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے لیکچر سے آپ جلد ازل مستفید ہو سکیں آئیے اپنے سبقہ بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ آپ کے درستی کتاب کے صفحہ نمبر چراسی پر موجود حصہ دو میں ہم حدیث پڑھیں گے حدیث نمبر ایک ہے عبدل العمال لا الہ الا اللہ و عبدل الدعا الاستغفار ترجمہ ست سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ و بہترین دعا استغفار حدیث طلبہ اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں یعنی ان میں دو تعلیمات دی گئی ہیں حدیث کے پہلے حصے میں یہ تعلیم مل دی ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ یعنی اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے جبکہ اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب سے فضیلت والی دعا استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے تو ہم پہلے حصے پر آتے ہیں سب سے فضیلت والا عمل حدیث کی اس پہلے حصے میں اشارت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عبدالعامالی لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اس چیز کا ہم اپنے زبان سے اقرار کریں اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں اور یہ بہت افضل اور باعظمت عمل ہے یہ قلمہ لا الہ الا اللہ دراصل دین اسلام کی بنیاد ہے یہ وہ قلمہ ہے جو ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتا ہے اس قلمے کو ماننے پڑھنے والا مومن اور اس کا منکر کافر ہے توحید اللہ کے وعدانیت کا اقرار دراصل ہماری ایمان کی بنیاد ہے اس کے بغیر ہمارے تمام عمالیں صالحہ بیکار ہیں اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عبادت اور نیکی قبول نہیں ہے لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد وہ ذات مبارکہ ہے کہ جو لائک عبادت ہے اس کے علاوہ اس سے بے پناہ محبت اور عقیدت بھی ہم پر لازم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی ذات پاک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اکل و فہم بصیرت عطا کی ہمیں زندگی عطا کی زندگی میں ہمیں انگلت نعمتوں سے نمازا ہمیں اشرف المقلوقات بنایا یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کول اور عمل سے اس ذات مبارکہ کو اپنا ماغود واحد مانیں اسی کی عبادت کریں اور وہی سب سے زیادہ محبت اور عبادت کے لائک ہے لا الہ الا اللہ کے کلمات سے اللہ کا ذکر سے بڑھ کر ذابع الہی سے بچانے والا کوئی عمل نہیں یہ کلمات ہمارے لئے آخرت میں نجات کا باعث ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمجید دنیا اور آخرت کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے کا باعث بھی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں اس قلمے کو لا الہ الا اللہ کو بہترین عمل قرار دیا ہے حدیث کے دوسرے حصے میں سب سے فضیلت والی دعا یعنی ابدل دعا الاستقفار یعنی بہترین دعا استقفار ہے اس سے مراد استقفار سے مراد توبہ یعنی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے نبی کریم نے یہاں یہ بتایا کہ بعض اوقات انسان اس دنیا میں اس کی رنگینی میں ایسا پھو جاتا ہے شیطان کے وسط سے بے قاوے میں آ کر اپنے رب پاک اپنے خالق و مالک کی مشیعت کے خلاف ایسے گناہ غلطیاں کر جاتا ہے کہ اس کی معافی مانگنا نہ گزیر ہو جاتا ہے تو انسان پر لازم ہے کہ جب اس سے غلطی ضرزت ہو تو اپنے رب کو معبود حقیقی مانیں اور اس سے اپنی گناہ اور غلطی پر نادم اور شرم سار ہو اور اللہ سے معافی طلب کریں کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک اللہ تعالی ہمارے تمام لغلشوں کو و گناہوں کو معاف نہ کرتے دراصل دعا مانگنا بھی عبادت ہے دعا مانگنے سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے انسانوں میں انبیاء اور پیغمبر اور فرشتوں کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے ماں سوائے انسان کے اسی لئے انسان کو خطا کا پتلا بھی کہا جاتا ہے گناہ سرزت ہونے سے کیا مراد ہے گناہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلافت بھی کرنا اور ان کے قائم کرتا حدود سے تجاوز کرنا گناہ کہلاتا ہے جب انسان اس چیز سمجھ آئے کہ گناہ سرزت ہوا ہے تو اسے سچی توبہ کرنی چاہیے اگر انسان اپنی گناہ پر نادی نہ ہو اپنی بلدی کا اطراف نہ کرے تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے تاہم اگر وہ اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کر دعا مانگے اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کے دل سے اس کی طرف متوجہ ہو اور آئیندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا قوی ارادہ اپنے دل میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حمل سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حقیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص گناہوں سے ایسا پاپ و ساف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ابھی گناہ کیا ہی نہ یہی سچی توبہ کہلاتی ہے تو اب اگر کوئی شخص اپنے رب کی نگاہ میں اب پسندیدہ محبوب بندہ بننا چاہتا ہے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمہ وقت دل و جان سے قلم لا الہ الا اللہ اور استغفار کو ورد زبان رکھے میں امید کرتی ہوں کہ آپ بچے بھی سب اس پر عمل کریں گے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا وقت کریں گے اور جیسے ہی کبھی انجانے میں یا انجانے میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے فوری اللہ کے حضور گھر کر آ کر معافی مانگیں گے اور اپنے گناہ پر نادم ہوگے اور سچی توبہ کریں گے تاکہ ہماری دنیا آپ کی دنیا ہی کامیاب نہ ہو آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھیں گے اس کے بار عمل کریں گے حدیث نمبر دو حدیث طلبہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر پچاسی پر حدیث نمبر دو درج ہے طلب العلمی فریدتن علا کل مسلم ترجمہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور فرض ہے اس حدیث مبارکہ موضوع ہے حصول علم کی فرضیت علم کسے کہتے ہیں یا علم کی تعریف علم کے معنی ہیں جاننا یا اگاہ یا معلومات کا حاصل کرنا جبکہ علم کے شریع معنی سے مراد اس بات کا علم ہے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے انسان اور اس قائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے وہ کون سی ذات ہے جس نے اس قائنات اور اس قائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے دراصل یہی حقیقی علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا فطرت انسانی کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور اس وسیع کائنات کے بارے میں ہر بات کا علم ہو مسکورہ حدیث مبارکہ کے مطابق نہ صرف قرآن حدیث کا حاصل کرنا لازم ہے بلکہ نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق جدید علوم اور حنر حاصل کرنے کی بھی تنویز دی گئے کیونکہ حصول علم کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے مستلسہ نبی کریم نے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کرا دیا ہے جب تک انسان حصول علم کی راہ پر گامزن نہ ہوگا وہ اپنے مقام احکام الہی اور تعلیمات رسول سے آشنا نہ ہو سکے گا علاوہ بروز قیامت انسان کو اللہ تعالی کے حضور نے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے اسی لئے ہر انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ ہر اچھائی اور برائی نیکی اور بدی کے فرق سے باقوبی آشنا عزیز طلبہ علم کو نور بھی کہا گیا ہے نور مطلب روشنی اسی علم کی روشنی سے ظلمت کے اندھیر حدایت کے اجالوں میں بدل جاتے ہیں یعنی علم حاصل کر کے ہم نہ صرف اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبح روح ہو سکتے ہیں ناف علم ناف علم سے مراد نفع دینے والا علم قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل رب زد میں علم ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کہو اے اللہ میرے علم اضافہ فرمائے یعنی قرآن پاک میں بھی علم اضافہ کی دعا کا تعلیم ملتی ہے دعا کی تعلیم ملتی تو عزیز طلبہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب سے نافع علم کی دعا مانگے اور اپنی دعاوں میں علم اضافہ کی دعا کو شامل کر لیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق سے آپ تفادہ حاصل کریں گے اور اپنی دعاوں میں علم اضافہ کی دعا کا اضافہ کریں تاکہ آپ کے علم بلکہ ہم سب کے علم اللہ رب رب اضافہ فرمائے میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ نے غور سے سنا ہوگا آپ اسے نہ صرف سنیں گے اس کا کام کریں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے گھر کا کام عزیس قلوہ آپ کو عدیس نمبر ایک اور حدیس نمبر دو کے سوالات میں آپ کے سامنے پڑوں گی آپ کو ان کے جوابات حدیس کی روشنی میں اسی وضاحت میں سے لکھنے ہیں حدیس نمبر ایک کا سوال نمبر ایک ہے حدیس کی روشنی میں بتائیں کہ بہترین عمل کون سا ہے حدیس نمبر ایک کا سوال نمبر دو ہے حدیس کی روشنی میں بتائیں کہ بہترین دعا کیا ہے حدیس نمبر دو کا سوال حصول علم کی فرضیت کو حدیس کی روشنی میں واضح کریں یا سوال دوسرا بھی بن سکتا ہے کہ حدیس کی روشنی میں حصول علم کے حصول کی اہمیت بیان کریں عزیس طلبہ آپ کو ان سوالات کے جوابات اپنے جنرل پر تحریف کرنے ہیں ایک حدیس کے دو سوال ہیں جبکہ حدیس نمبر دو کا ایک ہی سوال ہے لیکن وہ سوال دو طریقوں سے آپ کو بتایا گیا ہے لیکن آپ کو کوئی سوال لکھ اس کا جواب تحریف کرنا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے نافع علم میں اضافہ فرمائے آمین اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام